اللہ ہوں لا الہ الا ہوں اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علی میرے دوستوں بزرگوں بہن بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سب دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ عزت والے زندگی عطا فرمائیں آپ کو پتہ ہے میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ روحانی علاج کا طریقہ آسان اور سادہ ہو جو ہر کوئی آسانی سے کر سکے آج ہم بات کریں گے کہ آفتوں سے کیسے بچا جائے محترم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکون کی گھنٹی پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہن سکے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے اس کی زندگی آسان ہو روزگار آسانی سے ملے وافر ملے اس کے گھر میں امن اور سکون ہو اس کے بیوی بچے با اخلاق ہوں اس کی جان کو بچوں کو اور مالوس باب کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے اس سلسلے میں نہایت مجرب لیکن مختصر عمل پیش خدمت ہے اللہ تعالی کے 99 نام مختلف جگہ پر ہم پڑھتے ہیں یہ سارے نام صفاتی ہیں مگر ایک نام ذاتی ہے وہ ہے اللہ جی ہاں لفظ اللہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے یہاں ہم اللہ تعالی کے ذاتی نام اللہ کی برکتیں حاصل کرنی ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں جس جگہ اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ تین دفعہ لکھ دیں اس جگہ پر کوئی عفت نہیں آتی اب میں آپ کو اس کا استعمال بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی اچھی طرح سمجھ لگ جائیں لکھنا اس جگہ ہے جہاں بے عدبی نہ ہو یعنی جگہ انچی ہو بچوں کی پہنچ سے دور ہو اپنے مکان میں مختلف جگہ پر تین دفعہ اللہ لکھ دیں مکان ہر قسم کے حاصل سے محفوظ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے فرج لیا ہے اس پر تین دفعہ اللہ لکھ دیں ضروری نہیں سامنے لکھیں ایسی جگہ لکھ دیں جہاں سے کسی کو نظر نہ آئے لیکن لکھیں ضرور اس کے لئے موٹے مارکر کا استعمال کریں واشنگ مشین پر تین دفعہ اللہ لکھ دیں اپنی استری پر تین دفعہ اللہ لکھ دیں اپنی موٹر سائیکل پر تین دفعہ اللہ لکھ دیں آپ کی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جائے گی میرے ایک دوست کا آئے دن چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا تھا اس کو بتایا تو اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اپنی کار پر اندر کی طرف یا باہر آگے یا پیچھے جہاں آپ مناسب خیال کریں جہاں پر بیعد بھی نہ ہو انچی جگہ پر تین دفعہ اللہ لکھ دیں گھر کے پنکے پر موٹی مارکر سے تین دفعہ اللہ لکھ دیں یعنی آپ اپنی ضرورت اور سمجھ سے جس چیز پر تین دفعہ اللہ لکھ دیں گے وہ چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جائے گی اسی طرح اس کا دوسرا استعمال بھی سیکھ لیں آپ سفر پر جا رہے ہیں تین دفعہ اللہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر پھونک مار دیں اس ارادے سے کہ آپ ہر قسم کے حاسے سے محفوظ رہیں تو آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ ہر قسم کے حاسے سے محفوظ ہو جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے اسی طرح آپ کا بچہ سکول جا رہا ہے اس پر تین دفعہ پڑھ کر پھونک مار دیں اگر قریب نہیں ہے یا بعد میں یاد آیا تو تصور سے پھونک مار دیں آپ کا بچہ محفوظ ہو جائے گا آپ کا بچہ بزار گیا ہے یا روزگار کے سلسلے میں کام پر گیا ہے اس پر تین دفعہ پڑھ کر تصور سے پھونک مار دیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ہر قسم کے حاساس سے محفوظ رہے گا یعنی کہنے کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ کو اپنی حفاظت کے لیے جیسے چاہیں اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق استعمال کریں انشاءاللہ اس کا اتنا فائدہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے محترم ناظرین دیکھنے میں تو عمل یہ بڑا چھوٹا اور سادہ ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں محترم ناظرین اس پر ایک دفعہ ضرور عمل کر کے دیکھئے گا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے لائک کا بٹن ہے اس پر لازمی کلک کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ فضائی ہو محترم ناظرین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیز و قارب کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر کسی بات کے سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک دفعہ میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کی گھنٹی پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی خوبصورت سی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں کے اندر یاد رکھئے اللہ حافظ